موسیقی پھٹکتے ہلکے شولے ہی نظر آ رہے ہیں اور اسی صورتحال کو لے کر پشاور بیورو کی ٹیم نے پشاور کے مختلف علاقوں میں جا کر عوام سے گیس کی شارٹیج پر باتشیت کی ہے عظم رحمان نے بات کی ہے ورسک روڈ کی آفیسرز گارڈن کالونی کے مکینوں سے جو یہ گلا کرتے ہیں کہ گیس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور بل پھر بھی آ رہے ہیں جب کی جگہ بجلی استعمال کرنے سے بجلی کا بل بھی دگنا آ رہا ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے عظم رحمان کی طرف تو بتائیے گا عظم کیا کہتے ہیں یہاں کے عوام جی بالکل سردی آتے ہی پشاور میں گیس لوٹ شیڈنگ جو ہے گیس کی لوٹ شیڈنگ وہ شروع ہو جاتی ہے پورے شہر میں تقریبا یہ کہا جا سکتا ہے کہ گیس کی لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے یا جن علاقوں میں گیس ہوتی بھی ہے وہاں پہ اس کا جو پریشر ہے وہ نہائیت کم ہوتا ہے میں پشاور کے ورسک روڈ جو ہے یہاں پہ موجود ہوں یہاں پہ تو پورے ورسک روڈ پر جو ہے گیس نہیں ہوتی جیتا شہری جو ہے ان کے مطابق تقریبا جو ہے جب سے وہ یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں گیس بالکل یہاں پہ ہے یعنی خاص طور پر سردیوں میں بالکل نہیں ہوتی گر میں پھر بھی جو ہے وہ آج لیکن سردی جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو گیس بالکل غائب ہو جاتی ہے اور میں موجود ہوں آفسرز گارڈڈ کالونی یہاں پہ یہ ورسک روڈ کا علاقہ ہے اور یہاں پہ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ گیس نہ ہونے کے باعث ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں سر سب سے پہلے اپنا نام بتا دیں اس کے بعد مجھے بتائیں کہ گیس جو ہے ہمیشہ سردی میں اسی طرح ہوتا ہے کہ گیس نہیں ہوتی میرا نام جیس جالد انحاس ہے اور میں آفسر گارڈن کا رہشی ہوں پاتیسہ کے نام ہماری کالون کا نام ہے آفسر گارڈن لیکن یہاں گیس کے حالات یہ ہیں کہ کوکنگ کے ٹائم گیس نہیں ہے پچھے سب سکول جاتے ہیں بریک فاسٹ کے ٹائم پہ گیس نہیں ہے رات کو گیس نہیں ہیٹر لگانے کیلئے ہم گیس سیلنڈر یوز کر رہے ہیں یا بیٹلی کے کوکر یوز کر رہے ہیں یا سیلنڈر یوز کر رہے ہیں گیس کا بل بارہ سو پندہ سو روپے آتا ہے کیونکہ ہم جسے آن کا اپنے چولے کو تو اس میں سے ہوا نکلتی ہے اس سے میٹر چلتا ہے بارہ سو پندہ سو روپے ہم بیٹل دے رہے ہیں گیس کا بل اس کے علاوہ منتلی ہمارے تین چار سیلنڈر دس پالن کی جو سیلنڈر ہوتے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں چودہ سو روپے کا ایک سیلنڈر ہے آپ حساب لگا لیں چودہ چھپن سو پانچ سا چھ سو روپے کا ہم دے رہے ہیں سیلنڈر کے اور تقریباً تین ہزار روپے تک پندہ سو روپے اٹھارہ سو روپے بل جو آ جاتا ہے وہ ہم گیس کا دے رہے ہیں سیلنڈر ہزار روپے ہمارے جو ہے ہمارے جو اخراجات ہیں اس میں سے یہ الگ نکل جاتی ہیں تو گیس کے تو ہے ہی نہیں ہے ایک تو دل چاہتا ہے کہ جساں اس نے حکومت لینے سے پہلے اس گورنمنٹ نے دی اپنے گیس کے اور بلی کے بھی جلائے تھے ایک تو جی چاہتا ہے ہم سڑا پر کھڑے ہوتے احتجاج کریں اور یہ بل سارے جلا دیں اور سیول نافرمالی کی تحریک ہم شروع کر دیں یا تو پھر اس کو ہمیں گیس دیں یا پھر ٹھیک ہمیں بل بھیجنا بند کر دیں گیس نہیں ہے تو بل کس بات کا ہم دیں یہ ہماری روکیسٹر گورنمنٹ سے اور یہ آج سے نہیں ہے یہ دس بارہ سال سے ورسل گورد سال سے یہ سلسل جاری ہے شاید اور علاقوں میں گیس ہو پریشر کم ہو لیکن ہماری یہاں گیس ہے ہی نہیں ہماری یہ مسائل ہیں سردی میں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ گیس نہیں ہوتی آپ کتنے سال سے یہاں پہ ریائش پذیروں پانچ سال سے آپ کی بھی یہاں پہ گیس آپ نے سردی کا کہا ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ گرمی میں نہیں ہوتا گرمیوں میں بھی نہیں ہوتا تو آپ کیسے گزارہ کیسے کر رہے ہیں گزارہ کر رہے ہیں بس گزارہ یہی ہے کہ سلنڈر بر کے لیے آتی ہیں اب مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے بنایا ہوا ہے باقی جگہ ہمیں فورڈ نہیں کر سکتے اس وقت جب تیری ریٹس ریزنیبل تھے تو اس وجہ سے ہم نے مکانات یہاں یہ سب جو ہے میڈل کلاس سے بھی بلو بلو ہی ہیں تقریبا یا میڈل کلاس کہہ دیں تو گر تو بنانا تھا گر بنالی ہو گیس نہیں ہے گیس نہیں ہے گیس بالکل نہیں ہے ایسی گیس سیٹیز جو ہوتی ہیں جو ایک انسان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں ہم اپنے تمام ٹیکسز دے رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی سہولت مل نہیں رہی یہاں پہ جیسے آپ کا کیا نام ہے اور یہ بتائیں کہ آپ وہ کیا مشکلات درپیش ہیں میرا نام سویل سادیک ہے یہاں کا ریاشی ہوں اور ہمیں بھی یہی پورو میں جیسے جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری گیس وغیرہ نہیں ہوتی ایون سر نے بتایا کہ گرمی میں جیسے گرمی میں نہیں ہوتی تو سردی میں تو پھر چھوڑ دیں تو اس طرح ہمیں جیسے آپ نے بتایا کہ ہمیں سلنٹر سے بڑھوانے پڑھ دیں اس طرح ہمیں گیس کے گیزر نہ ہونے کوئی سے ہم بجلی پہ گیزر چلا رہے ہیں جس کا ہم ڈبل بجلی کا بھی پے کر رہے ہیں بسے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف گیس کو پے کر رہے ہیں چھے سے سات آٹھ ہزار روپے ہم جو گیزر ہیں وہ بجلی پہ چلا رہے ہیں جس سے ٹونک ہیٹر وغیرہ ٹونک ہیٹر لگا رہے ہیں اس وجہ سے ہمارے جو یہ ایکسپینس بھی ہے دس سے پندرہ زار روپے بڑھ جاتا ہے ہر مہینے جیسے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گیزر کو جب چلائیں گے آپ تو پانی تا تھنڈا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کو تو نہیں کر سکتے کہ وضو وغیرہ کے لیے یا نماز کے لیے اور آپ کا یوزی جو ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ پرورم آتی ہیں یہ جو ہے آپ نے اس کے حوالے سے کسی کو کمپلینٹ وغیرہ نہیں کروی کمپلینٹس تو کافی زیادہ ہوئی ہیں اس کے اوپر سروے بھی ہوئے ہیں کافی ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اس پہ کوئی بھی یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی انسان نے بتایا کہ دس سے بارہ سال ہو گئے بس ان باقی شہر میں پریشر کام ہوتا ہے لیکن گیس تو ہوتی ہے جہاں پہ تو گیس ہے ہی نہیں بس ان میٹرز ہیں ہم ان کو صرف آن کریں تو آپ کو صرف اس کی ہوائی ملے گی باقی اس میں گیس نہیں آتی آپ نے بتاتے نہیں ہے ہر پانچ سال بعد ہم بتاتے ہیں اور پھر وہ ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں پھر نظر نہیں آتے سب یہاں پہ جو شہری ہیں آپ نے ان کی یہاں پہ باتیں سنی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بل ادا کرتے ہیں بلکہ جو بجلی کا بل ہے وہ بھی زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو گیزر وغیرہ یا الیکٹرونک ہیٹر یوز کرتے ہیں کیونکہ گیس تو یہاں پہ نہیں یہ پشاور کا علاقہ ہے ورسک روڈ یہاں کی یہ سیچویشن ہے اب میں نے جیسے کہ آپ کو شروع میں بتایا کہ صرف یہاں کا یہ حال نہیں ہے شہر کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پہ بھی گیس ہے اس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور اگر جن علاقوں میں گیس ہوتی بھی ہے تو وہاں پہ پریشر کافی زیادہ کم ہوتے ہیں ہم اپنے ساتھی ریپورٹر